بنی عمیہ کا خاتمہ ہوا اور بنی عباس آئے تو جب تک یہ لوگ مسلک نہیں ہوئے تھے تب تک یہ چھوٹ تھی لیکن جب بنی عباس کی حکومتیں مضبوط ہو گئیں تو انہوں نے بنی عمیہ کا بھی کان کٹنا شروع کر دیا اہلِ بیت کے نام پر آئے تھے اپنے کو خاندان کا بتا کے آئے تھے لیکن اس سے زیادہ یہاں ہوا معاملہ اتنی زیادہ میں دو چیزیں آپ کو سنا دوں کہ یہ شروع میں تو ٹھیک رہا لیکن آخر آخر آتے آتے جب بنی عباس کا باقاعدہ ہولڈ ہو گیا پورا تو انہوں نے بنی عمیہ سے زیادہ سختی اولاد پیغمبر پر کرنا شروع کی عالم یہ ہے کہ ایک وقت تو ایسا بھی آ گیا کہ جنرلی آدمی ڈائریکٹ امام سے ملنے میں اس کو دشواری تھی سوال کرنے میں بھی دشواری تھی نتیجہ یہ تھا کہ یہ لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے حدیث سمجھنے کے لیے جانتے ہیں کیا کرتے تھے یہ چھٹے امام کے دوانے کے بعد کر رہا ہوں لاشٹ ویں شروع کا تو ٹھیک رہا ہے ٹھیلہ لے کے اس گلی سے گزرتے تھے سبزی لے لو تو یہ حالات تھے کہ آدمی جو ہے وہ جاتا تھا تو اندر سے امام کے گھر سے خادم نکلتا تھا کوئی برطن جھولا وغیرہ لے کر کے اب یا ایک کلو پالک دے دیجئے اب وہ صاحب جو سبزی ڈالتا تھا تو ساتھ میں سوالوں کی پرچی گئی اندر دوسرے دن پھر وہ آتا تھا سبزی لے لو اب جب وہ خادم نکلتا تھا تو کلوالے سوالات کی پرچی جونے میں ہوتے تھے یہ حالات تھے ایک ایسا بھی وقت آ گیا کہ جہاں آدمی سیدھے سیدھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں کہہ سکتا تھا قال صادق کہنا مشکل ہو رہا تھا وہی وقت کہ جہاں ایک زمانہ چار ہزار لوگ نکل کے کہہ رہے ہیں قال صادق اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ اشاروں میں بات ہوتی ہے جیسے اگر آپ کو کئی کتابوں ملے کہ قال العالم عالم نے فرمایا تو عالم نے فرمایا کہ مطلب امام قاظم علیہ السلام ہے ویسے ہی امام صادق علیہ السلام کے لیے آپ کو ملے گا شریف کا لفظ قال الشریف عام پبلک نہیں سمجھے کہ کیا ہوا شریف کا مطلب یہ ان کا کوڈ ورڈ ہے شریف کا مطلب یعنی امام جہاں پر صادق علیہ السلام نے فرمایا